نمسکر دوستو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اب اس ایک بچان کی فیلم بگ بل کے بوکس اوپس کلیکشن کے بارے میں اور بتائیں گے کہ اس فیلم نے اوڈیٹی بوکس اوپس پر کتنی گڑو کا کاروبار کیا دوستو آپ لوگو بتاتے کہ اس فیلم کو ریلیج کیا گیا تھا 2021 میں اور اس فیلم نے اوڈیٹی پلیٹ فرم پر ریلیج کیا گیا تھا جو کہ بہتی جوڑ دار طریقے سے یہ فیلم چلی ہے دوستو یہ فیلم 1992 کے اوپر بنی ہرسل مہتا کے جیون گرافی ہے جی ہاں دوستو دوستو لوگو بتاتے جس طریقے سے ہرسل مہتا نے گھوٹالا کیا تھا اسکیم کیا تھا شیئر مارکٹ کا اس اسی کو اس فیلم میں درس آیا گیا دوستو آپ لوگو بتاتے کہ اس فیلم میں آپ لوگو نظر آئیں گے ابھیشیک بچان ہوئے ہیں ان کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آپ لوگو بتاتے کہ اس فیلم میں ابھیشیک بچان بہتی جوڑ دار طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں اور بہتی اہم رول نبھا رہی ہیں دوستو اب بات کر لیتے اس فیلم کے بارے تو تو سب لوگو بتاتے کہ یہ فیلم اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر ابھی تک سانٹ ملین سے بھی زیادہ ویو حاصل کر چکی ہے جی ہاں دوستو دوستو وہیں بات کر لیتے اس فیلم کے بارے ہیں تو دوستو آپ لوگو بتاتے ابھیشیک بچان کو اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر بہت زیادہ سرا آ گیا اور یہ ان کی پہلی اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر ریلیش ہونے والی مووی ہے جو کی بہت زیادہ کمائی کر گئی جی ہاں دوستو دوستو لوگو بتاتے کہ ابھیشیک بچان کی تاریف امیتہ بچان صاحب نے بھی کری اور بہت بھی ان کو سرایا جی ہاں دوستو دوستو ہمیں بات کر لیتے ہیں اب اس فیلم کے بارے تو دوستو لوگو بتاتے کہ اس فیلم نے ابھی تک 80 کروڑ سے بھی زیادہ کارو بار کر لیا ہے بوکس اوپس پر وہیں بات کر لیتے ہیں یہ فیلم اپنے 22 دن کتنے کروڑ کا کارو بار کر رہی دوستو لوگو بتاتے یہ فیلم اپنے 22 دن لگ بگ لگ بگ ایک کروڑ کا کارو بار کر رہی دوستو اگر آپ لوگوں نے یہ مووی دیکھئے تاب لوگو کہ یہ مووی کیسی لگی ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کرنا نہ بولے ساتھی ساتھ ہمارے اور آپ کے چینل جی بی سی بریکنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر ریلیز ہونے والی فیلم ہیں اور بوکس اوپس پر ریلیز ہونے والی فیلموں کی جانکاری آپ لوگوں کو مل سکے بیل آئیکن جرور تبائے تاکہ ہماری نوٹیفکیشن آپ تک پوچھ سکے اور آپ ویڈیو دیکھ سکے جے ہند جے بھارت گھر پہ رہیں شیف رہیں